موسیقی 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 نہیں ہے manufacture products نہیں ہیں تو resources میں بھی بھارت کی جو complementarity ہے وہ energy کی ہے کیونکہ جو energy کی ضرورت ہے وہ ہر پانچ سال میں double ہو جا رہی ہے بھارت کے لئے اور جتنے بھی دوسرے دیشوں میں energy کے sources ہیں وہ بالکل capture ہو چکے ہیں آفریقہ میں نئے نئے energy کے sources discover کیے جا رہے ہیں اور بھارت کی پرانی مترتہ ہے تو بھارت چاہتا ہے کہ اس میں اس کو access ملے یعنی ابھی کہہ رہے ہیں کہ پشمی دیشوں کے وہاں پہنچنے کے بعد بھی ابھی جو ہے گنجائش کافی باقی ہے کافی باقی ہے کیونکہ opening up میں نئے نئے resources کا پتہ چلنا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو dependency پشم دیشوں پہ ہے اسے ہم ڈائیورسی پھائی کریں اور جو متر دیش ہیں ان کے طرف ہم اپنا رشتہ بڑھائیں دوسرا جو خرد کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آفریقہ میں کافی اگری کلچرل لینڈ ہے لیکن پہلے ان کے جو لینڈ تھے ان کو کیس کاف میں سارے ویسٹرن کانٹیز نے پشمی دیشوں نے ان کو بدل دیا تھا اور ان کو اپنے بھی خات کی کمی ہے جو کی ایمپورٹ کرتے ہیں اور بھارت جیسے دیش جب ان سے اسی ایڈیا میں کوپریشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ خات پدارتوں کی پروڈکشن میں بھارت سہیوگ کرے جسے اس کو بھی جین چیزوں کی کمی ہو ملے اور افریقی دیش بھی جو ہیں اس میں خات پدارت میں بھارت کی جو تکنیکی جو سنسادن ہے اس کا استعمال کر کے آگے بڑھیں اور اس لیے بہت سارے جگہ بھارت نے جمین لے کر کے اس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے فارمر ایکسپورٹ پروجیکٹ بنایا ہے اور بہت جگہ جمین ایکوائر کر کے اور چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرے جس سے ان کے بھی خات پدارتوں کی پورتی ہو اور بھارت میں بھی دال جیسے چیزوں کی جس کی کمی رہتی ہے وہ جارہ جارہ سپلائی ہو تو یہ ایک دو کمپلیمنٹاریٹی ہے نیچرل ڈیسورسے کی شمشہ دیمت خان جو اور مہتپون باتیں کہیں ہیں وہ پراشپتی نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح سے لانگ ٹرم سٹیبل اور پروفٹیبل مارکٹ ہے یعنی کہ نہ صرف کی ایک طرفہ بھارت کا جو ہے ہٹ ہے افریقہ میں بلکہ افریقہ کے لیے کتنی بڑے ایک بازار کے طور پر بھارت کام کر سکتا ہے ان اتبادوں کے لیے جو کی پروڈیوس کرتا ہے جن کا اتبادن کرتا ہے افریقہ کتنے مہتپون افریقہ کے لیے خاص کا روانڈا یوگانڈا کے لیے ہے بھارتی بازار اور بھارت دیکھیں ظاہر ہے کہ بھارت ایک ایسی منڈی ہے ایک ایسی پاور کی طور پر اوبرا ہے جہاں ڈیمانڈ کافی ہے اور دوسرا جو اس کا پہلو یہ ہے کہ چائنہ کے بہت سے انڈیسٹریلسٹ بہت سے ویپاری افریقہ میں جا کے نبیش کر رہے ہیں اور ان کے رسورسز کا استعمال کر رہے ہیں اب اس اس سطح میں افریقی ممالک افریقی کنٹری انکلوڈنگ روانڈا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈیپنڈنس کسی ایک ملک پہ نہ ہو ایکسپورٹ کے لیے اور ویپار کے لیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم میں وہ ملٹیپل پلیئرز کو اپنے یہاں نیویش کا اپنے یہاں انڈیسٹری لگانے کا موقع دیں تو اسی سلسلے میں افریقی ممالک کی طرف سے بھی ایک پہل ہے کہ بھارت کو اور ڈیپلی وانیچ کے چھیتر میں پیارپار کے چھیتر میں اور پودیوگ کے چھیتر میں انفرسٹرکچر کے چھیتر میں انوالو کرنے کے لیے تاکہ اس کا چائنہ پر جو ڈیپنڈنس ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور کس طرح کے پرڈکس کی بات ہو رہی ہے جب بھارتی بازار کی بات ہو رہی ہے جس میں بھارتی بازار کو بھی دلچسپی ہو زیادہ دیکھئے انفرسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جو ہندوستان نے مہارت حاصل کی ہے انفرسٹرکچر میں بنیادی سہولتیں ہیں جیسے سرکوں کا نرمان ہے ہائیڈر پروجیکٹ ہے یا پھر صحت کے صوبے میں جو ہیلت کا سواسٹ کا جو شعبہ ہے جس میں ہندوستان نے تقنیقی مہارت حاصل کی ہے اور یہ لوگ کاؤسٹ ہیں کاؤسٹ پروٹیکٹیو ہیں تو افریقی ممالک چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے جو یہ مہارت یہ تقنیق حاصل کی ہے وہ ان کے ساتھ ساجہ کریں اور جب ان کی طرف سے یہ پہل ہے کہ ہم نے جن جن شہتروں میں جن جن شعبوں میں مہارت حاصل کی ہے وہ ہم ان کے ساتھ ساجہ کریں تو ہم بھی ان کے پہل کا خیر مقدم کرتے ہوئے افریقی کنٹریز میں جا رہے ہیں سنجی کا پہل جی ایک بہت مہتکم بات جو ہے جس کی تعریف کی ہے اپراشپتی نے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے جو ہے یہ بولا ہے یہ کہا ہے کہ جو ان کی پروگریس ہوئی ہے جو پرگیتی ہوئی ہے احفاظ کر ان دو دیشوں کی اس کو ریمارکبل بتایا ہے کافی بہتر بتایا ہے اور کس طرح سے تعریف کی لفظوں میں یہ کہا اپراشپتی نے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے خود جو ہے سیلپ ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے افریقا اور ایسے میں شاید جو ایک پارٹنرشپ ہے جو ساجہ داری ہے وہ اور بھی زیادہ گہری ہونے کی سمحاب نہ بڑھتی ہے دیکھیں گے آپ گوھر کریں روانڈا ایک بہت ہی کٹھن دور سے گزرا وہاں پہ 1994-1995 میں اتنا خون خرابا ہوا آلموسٹ کہتے ہیں کہ ایک ملین لوگ مارے گئے جو ہوتو اور ٹوٹسیز کے بیچ میں جو پورا پورا لڑائی ہوئی اس کے بعد کسی بھی ملک کو اوبرنا بہت ہی مشکل تھا اور ایک بہت بڑا چیلنج انتراستی ہے سمودائے کے لیے تھا کہ کس طریقے سے خاص کے روانڈا کو پھر سے کھڑا کرا جائے تو اگر آپ 1994 سے دیکھئے آج کی تاریخ میں قریب کتنے سال ہو گئے قریب 25-30 سال میں پوری پوری اس کی جو حیثیتیں بدل گئی ہیں بڑی تیز رفتار سے وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے اور کئی ساری ایسی چیزیں جو دنیا کے ایک ادھارن بن چکی خاص کے روانڈا میں جو صفائی ہے صفائی کے بارے میں لوگ باگی کہتے ہیں کہ دیکھنے میں اتنا سافت دکھائی پڑتا ہے اور جتنے بھی ناغرک ہیں وہ لوگ جگہ جگہ پہ جہاں پہ بھی گندگی ہوتے خود بیٹھ کے ساف کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی طریقے کتھارسز ہے کیونکہ وہاں پہ اتنا کون خراب ہوا صفائی کے مادہم سے وہ جتنی پرانی یادیں ہیں اس کم سے کم اس سے مقت ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اب اس تحتی میں آ گیا ہے کیانا میں روانڈا اور کچھ حد تک آپ کا یوگانڈا کا بھی اتحاظ آپ کو پتا ہے ادھی امین کے زمانے سے اور ہندوستان کا پرانا سنبند رہا ہے کافی ہندوستانی مولکی لوگ وہاں سے ہٹائے گئے وہ دنیا بر میں بسے ہندوستان میں بسے انگلینڈ وغیرہ میں بسے تو اگر وہ دور کو اگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے دونوں ملک میں کافی ترقی ہوئی ہے ہندوستان کا وہاں پہ بہت سارا پروہا ہوئے اب ایسی استطیعہ آ گئی ہے کہ دونوں ملک کچھ نہ کچھ الگ الگ طریقے کلائبریشن کر سکتے ہیں جیسے انویشن سنٹر کی بات کری فارماسیوٹیکل میں کافی سمحابنہ ہے جلنے کی ٹریننگ جو ہندوستان کا فورن منسٹری کرتی ہے وہ وہاں پر کافی کامیاب رہا ہے تو اسی کئی ساری چیزیں وہاں پہ ایسی ہیں جس کی ویسے ہندوستان اور افریقہ دونوں ساتھ کام کر سکتے ہیں لیکن دونوں سرکاروں کے علاوہ غیر سرکاری اس طرح پر بھی جس طرح سے پرائیوٹ کانٹیکٹ یا پرائیوٹ جو بزنس مین ہیں ان کا جو کاروبار ان کی ستطیعہ ابھی کیسی ہے کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو قانون ویوستہ ہے وہاں پر یا جس طرح کی راجنیتیں کس ثرتہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد سے بہتر مانتے ہیں بہتر ایک ڈسٹینیشن مانتے ہیں بھارت کے کاروباری روانڈا میں تو کافی حد تک میرے خاص سے خاص کے جو وہاں کی جو کپٹل ہے کے گالی وہاں پر کئی ساری ہندوستانی کمپنیز کام کر رہی ہیں ایکزم بینک نے بھی وہاں پر کئی سارے پروجیکس فنڈ کریں کئی سارے ہندوستانی وہاں پر جا کے کام کرتے ہیں اور تھوڑی سکتی سے وہاں پر وہاں کے راشپتی کچھ لوگ عاروپ بھی لگاتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹوریل ٹنڈنسیز ہیں تو وہ جو سکتی ہے وہاں پر ایک حد پہ لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے پر وہ بزنس کے لئے کافی ٹھیک ٹاک ہوت بانی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے سمیلرلی کمپالا بھی وہاں پر بزنس اور تمام چیزیں پہلے مقابلے کئی بہتر ہیں وہاں پر اتنا والدس نہیں جو کہ افریقہ کے انہ انہ چھتروں میں ہیں تو جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ ایک سکسس سٹوری ہے جہاں پر ہندوستان کو اس بات کا احساس ہوگا آپ کو یاد دوہزہ سولہ میں ردان منتری راشپتی اوپراشپتی نے قریب بارہ یا تیرہ ملک کا چکر لگایا تھا اور کوشش یہ ہے کہ 54 جو دیش آئے تھے افریقہ سمیٹ میں وہ دھیمے دھیمے تمام ملکوں میں ہندوستان کے بڑے نیتہ اور منسٹرز اور جتنے بھی بیروکرات جائے تو وہ پوری پوری جو اوٹریچ افریقہ کی طرح یہ اس کو بتے نظر رکھتے ہیں کہ افریقہ میں جو سب سے بڑا جو نیکس راؤنڈ او گروت ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی اور ہندوستان کیونکہ اتنے پرانے سمبند ہیں تو وہاں پہ سمبھاؤنا اس طریقے کا رشتے کی اور وہاں سے ایک اچھے کہنا میں اگریمنٹ اور تمام جو کوپریشن ہیں اس میں کہیں زیادہ میرے کال سے فائدہ ہوگا دونوں ملکوں کو میں ستر گوئل یہ بتائیے فیلحال کی حالانکہ جو بائی لیٹرال دیو پکشیے جو کاروبار ہے وہ دراصل دگنا ہوا ہے پچھلے پانچ سال میں لیکن اس کے باوجود بھی ایک سو چھے ملین یو ایس ڈالر تک ہی پہنچ پایا ہے حالانکہ جو سمبھاؤنا ہے اوکرش پتی کا کہنا ہے جو پٹینشل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کاروبار رشتوں کے علاوہ اگر ہم ذکر کریں تو راج نیتک اگر درشتی کون سے دیکھا جائے افریقہ بھارت کے لیے کتنا مہتوکون ہے میں آپ کو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا اس کے بارے میں انیس سو میں انیس سے کیارمے سے انیس سے پچھانمے تک نیو یورک میں سیکیورٹی کاؤنسل میں جو افریقہ ریلیٹی ڈیفیر سے میں دیکھا کرتا تھا اس ٹائم پر ہم سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر تھے انیس سو بائیانوے انیس سو ترانوے میں تو اور یہ جو رواندہ میں جو شروع ہوا ووٹو ٹوٹسیز کا وہ انیس سو ترانوے کے آخر میں انیس سو ترانوے میں شروع ہوا تھا یہ اب حالانکہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں تھے لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں ہوتے ہوئے بھی پاول ککامے صاحب اکثر نیو یورک آیا کرتے تھے اور ان کا وہاں پر سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرماند ممبر سے خاص طور پر فرانس کیونکہ فرنکو فون کنٹری رہی ہے یہ تو خاص طور پر ان سے ان کے کافی اچھے انٹریکشنز ہوا کرتے تھے لیکن ہمیشہ انہوں نے انڈیا کو اپنا ایک dependable ساتھی مانا اور جب بھی کوئی بات ہوئی جب بھی ان کو اس کی جررت ہوئی کہ کہنا کہیں انٹرون کرنا ہے یا کوئی میسیج دینا ہے ہمیشہ انہوں نے ہمارا دامن ساتھا ساتھا میں ایک حالی ہے کہ آپ کو دھارن دے رہا ہوں بتانے کے لیے کہ ہندوستان اور روانڈا کے جو سمبند ہیں وہ ابھی سے نہیں پچھلے چار دشکوں سے بھی ایسے ہی گہرے رہے ہیں پرسل طور پر بھی اور ملک کے طور پر بھی اور یہ جو ساتھ رہا ہے جو رشتے ہیں اتنے گہرے ہیں میرے خیال ہے اس میں ابھی کوئی ایسی درار پڑھنے کی گنجائش بھی نہیں بجا آتی ہے بشرت کی جو ان کی ضرورتیں ہیں روانڈا کی وہ ہم ضرورتیں دیکھتے رہے ہیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں اس ٹائم پر ان کو اپنا human resource development کرنا ہے education چاہیے health کے بارے میں ان کو development چاہیے ان کو وہاں پر اپنے infrastructure develop کرنا ہے ٹریڈ بگیر ہوتا رہے گا میں بیاپار کو اتنا محتر نہیں دیتا ہوں بیاپار ہوتا رہے گا لیکن ایک بار اگر اگر اپنے development ہو لوگ بار engage ہو ان کی اپنی چھمتہ بڑھیں تو اس کے بعد یہ ٹریڈ پر ٹکی دوبارہ ہونے کے کوئی ملیت ہو اچھے بات ہے عزی کمار دوبی جی بتائیے پھلا ہم راجنیت رشتوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پوری بدلتی دنیا میں جہاں دیشوں میں ایسی سرکار آرہی ہیں جو بلکور اپرتیاشت ہیں نئے نئے پاور سینٹرز بن رہے ہیں پوری دیتا ہیں وہ چھو سکیں کتنا مہتوپور ہے اس نئے ورلڈ آرڈر میں بہت مہتوپور آرڈر ہے یہ مہتوپور ہے کیونکہ آفریکہ میں چوہوان پچھپن کنٹری ہیں اور ان کا سہیوگ بھارت کو بہت جروری ہے اگر بھارت اپنے آپ کو بچوستر پہ لانا چاہتا اگنسٹ میں کافی سہیوگ کیا ہے اور ان کی بھی یہ تمنہ ہے کہ جو تیسرے بس کے جو لوگ ہیں ان میں بھارت سب سے اگرمین لیتا ہے اور اس کے ساتھ آفریقی دیشوں کو بھی بس میں ایک اس تھان ملے اور جیسے سیکریٹی کاؤنسل کے ریس ریکش رکھرنگ کا ہے تو وہ چاہتے ہیں اگر بھارت جائے تو اپریکا سے بھی دو کانٹری اس میں پرماننٹ میمبر بنیں اس کے آناوہ ان کا یہ کہنا ہے جو سب کی ڈیپینڈنس ہے اس گلوبلیزیشن میں ڈیبلپ کانٹری کے طرف اس سے اگر نیگوسییٹ کرنا ہے تو اس میں بھارت کا سی یا اور بھی اس طرح ان کی الگ انٹری اور سٹینڈر ہیں ڈیبلپ کانٹری اس کا بھارت کا ان کے ساتھ مل کے کام کرنا بہت جروری ہے اس لئے بھارت کو ان کا نمبر چاہیے ان کا سہی یوگ چاہیے اور بھارت کو اپنے جو بیعپاری چیزیں ہیں اس میں اس کے لئے بہت جروری ہے کیونکہ 80% جو ہمارا بیعپار ہے جو ٹریڈ ہے وہ صرف نائن کانٹیز کے ساتھ ہے پچپن کانٹیز میں تو اس کی جروری ہے کہ بھارت الگ الگ دیشوں میں اپنی جو پولیٹکل ایکسس ہے پولیٹکل کنیکٹیویٹی ہے اس کو صرف ایک ایڈیولوجکل اصطر پہ نہیں رکھیں بلکہ پولیٹکل لیبل پہ ویجٹ کر کے اس کو بہائیں بلکہ دشک پرانا ویشواس دونوں دیشوں کی بیچ پرکھا ہوا ہے وقت نے پرکھا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے لیکن جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دو دیس ایسی ہیں جہاں پہ اصطرطہ تو ہے پولیٹکل اسٹیابلیٹی ٹو ہے لیکن اسی میں اس کی اصطرطہ اچھی بھی ہوئی ہے کیونکہ 86 سے مسیونی پاور میں ہے ایگانڈا میں اور کسی بھی حالت میں وہ دوسرے پارٹی کو نہیں چاہتے ہیں روانڈا میں جو پریسیڈنٹ پاور میں ہے ان کو دو ٹرم کنسیوشن کے حساب چلانا چاہیے تھا وہ تیسے ٹرم میں بھی ہیں اور کب ہٹنے والے ہیں یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے استرطہ تو ہے لیکن استرطہ میں بھی ایک جو ڈیموکر چینج ہوتی ہے اور اس کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ ان دیسوں میں نہیں ہے تو اس لئے پروگرام جو ایک طرح سے سٹار اٹریکشن تھا اس پورے اس میں کس طرح سے ان دشکوں کو بتائیں گے کیا کچھ ہوگا اس انویشن گروت پروگرام کے تحت بیسکلی ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ جیسے سر بتا رہے تھے یہ کنٹریز جو ہیں آسیرتہ کے دور سے گزر چکے ہیں اور ابھی جو آسیرتہ آئی ہے اس کی سمبھاونا ہے کہ دوبار آسیرتہ آ جائے تو ہندوستان کوش شکر ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے افسر مواقع ملیں اور اس کی گے ان کو تقنیقی مہارت دی جائے گی ان کو ٹرین کیا جائے گا تاکہ ان کا رجحان جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کا ایک ایسے سماج کا حصہ بن سکے جو تقریبی جو کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں جانے کے بجائے وہ تنسٹرکٹیو میں لگیں ان کو روزگار ملے ان کو ٹیکنیکل اور اسی کا ذکر کر دے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دراصل بھارت میں ایک تہائی آبادی جو ہے وہ یوہ کی ہے جو کی قریب 30 کروڑ سے زیادہ یوہ بھارت میں ہے اور اگر ان کا کالیگوریشن اگر ساتھ میں ہوتا ہے افریقی یوہ کے ساتھ شاید یہ پروجیکٹ جو ہے انڈیا روانڈا انویشن گروث پروگرام یہ بھی کافی کامیاب ہوگا جی اسی لئے سر بھی بتا رہے تھے کہ ٹیم نائن اور آئی ٹیک کا پروگرام ہے اس میں پہلے بھی ہندوستان کئی ملکوں کو اور کئی افریقی ملکوں کو اور خاص کر وہاں کے نوجوان کو اپنے کنٹری میں ٹریننگ دیتا رہا ہے لیکن اب ایک نیا پہل جو ہندوستان نے کیا ہے کہ افریقی کنٹریز کئی انویشن سنٹر کھولیں گے تاکہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو وہی ٹرین کیا جا سکے اور یہ ٹریننگ جو مختلف شعبوں میں ہو اور وہ جا اپنے سوسائٹی کا ایک مستقم سوسائٹی کا حصہ بن سکیں بلکل آپ سے بھی میں جانا چاہتی ہوں انڈیا روانڈا انویشن گروز پروگرام کے بارے میں سنجی کپور کی کس طرح سے بھارت اور روانڈا دونوں کے لیے کتنا مہتبون آپ مانتے خاص کا یوگانڈا پہ ہمیں دھیان دیان دینا چاہیے اگلی باتشیت یوگانڈا پہ ہوگی میں اس سے پہلے آپ نے بات کری تھی فرما امبیزر صاحب سے جو نیا اوالڈ آرڈر چل رہا ہے جس کے اندر لوگوں کو فورنر کی طرف شک کی نگا سے دیکھتے ہیں انٹی امیگرین موڈ ہے تو اگر ہندوستان افریقہ کے ساتھ اچھے سنبند بنانا چاہتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا جو پچھلے سال جو حادثہ ہوا تھا جہاں پر ایک افریقی ڈاگری کو یہاں پر اس طرح سے پر پیشپتی نے کہا ہے کہ پورا معاملہ کلوز ہو گیا ہے پر ہم ایسا نہ ہو ہم فورن پولیسی لیویل پر چاہیں کہ افریقہ پہنچے پر جب یہاں پر رہنا وہ پڑھنے آئے یہاں پر تمام چیزیں بزنس کرنے آئیں تو ہمارا جو مان سکتا ہمارے جسی مان سکتا ہو جائے اس طریقے جو خاص نسل بھیدی جو مان سکتا ہوتا اگر جیسے رشتے آگے بڑھیں گے کیونکہ وہاں پر کافی اس طریقے کی انبیسمنٹ کیے جا رہے جسے دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ہم دے سکے وہاں پر اور جیسے پروفیسی دوبے نے بتایا کہ وہاں پر جو استھرتہ جو نہت ہے اس پوری پوری ویوستہ کے راشپتینوں جس پر سمجھوتوں پر رستخط ہوئے ہیں اس کے ذریعے اگر نسلیے بھی کوئی کھائیا ہیں تو وہ بھی پٹنے کا کام کریں گی پھر حال اب اکیلے اتنا ہی نمسکار